میں اس وقے پر جب ہم اور آپ مل کر کے بھارت کے سب سے بڑے سمراد پرتوی راج چہان جی کے پرتویہ کو آپ ایموشن کرنے آئے ہیں میں ایک ایک جنوادی پارٹی اور اوپا سے سبھی آدھر نے گزرم باتا ہے دہنوں کو بہت بہت آئی اور ممارک بات دینا چاہتا ہوں یہاں کے بیڑی کولیج کے پربندر مہادر جی چوہان جی کا بھی بھنواد دیتے ہیں کیونہوں نے اتنی دور اور بلکل جانیر شیط میں گاؤں میں لوگوں کو جھگانے کا کام کیا ہے جن لوگوں نے اتحاس کے پننے پڑھتے ہوں گے وہ اتحاس کو جانتے ہوں گے کہ اس دیش میں ڈلی کی جدی پر سمراج پلکلی راڈ چوہان راج کرتے تھے اور ہمیں بہت لگا اس لیے بھی ہے کیونہ جنوانی پارٹی سے لگا نہیں سمراج پلکلی راڈ چوہان یہ سب ہمیں بہت لگا اور اس کا تاریل یہی ہے کہ جس شیستے میں چنکر کے آتا تھا اور دلی کا اتحاس جہاں پر وہ سمراج پلکلی راڈ چوہان جیتا رسطہ وہ بہتنا کرم نہ ہوتا جو لڑائی ہوئی دیش کی سب سے پڑھی لڑائی ہوئی اور سمراج پلکلی راڈ چوہان جیتا ہوتا تنیوز کی راجہ جیچن اگر ساتھ کھڑے ہوئی جاتے یا اور راجہ مہراجہ ساتھ کھڑے ہوئی جاتے شو سائد یہ ہمارے سمراج پلکلی راڈ چوہان محمد گوری سے مقابلہ کر لیتے وہ مقابلہ نہیں ہوا اس کا پناہ دیکھئے دیش میں راج آئے چلے گئے آئے چلے گئے ملہ نہیں کس نے آئے گئے آکے چلے گئے راج کا اب راجہ مہراجہ تو ہیں نہیں سمراج نہیں ہے مہراجہ نہیں ہے تو ہی نہیں ہے اب لوگ تنکر میں ہم اور آپ لوگ ہی رہی ہیں اور جب لوگ تنکر میں ہم اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو سب سے سب عدکار آپ کے پاس ہمارے پاس اس کے لیے ہم بابا بھوی براہ امیرگر جی کو بڑھائی دیتے ہیں ان کے انوائیوں کو بڑھائی دیتے ہیں جو انہوں نے ہرے راستہ دیا اس کے لیے ہم آج بھی ان کا سمان سکتے ہیں یہ جو سمراجان ملہ دیش کی آزابی کو نجانے کتنے لوگوں نے شہید ہو گئے جان چلی گئی ہے کہ کیا یہ لمبا ہے آزابی کو ایک یہاں بہت لمبا ہے آزابی کے بعد جو ہمیں موقع ملائے لوگ تنکر بچانے کا میں آج کہکر گا رہا ہوں بیچے تو ہر چناؤں میں یہ کہا جاتا ہے لوگ تنکر بچانے کا آخری چناؤں ہے لیکن میں آج کہکر کر گا رہا ہوں آپ کے دیش میں لوگ تنکر بچانے کا آخری چناؤں جو ہونے جا رہا ہے وہ دو ہزار بائیس کا چناؤں ہے یہ چناؤں اگر نہیں جیتے ہم اور آپ تو نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کا کس طرح کا باج آ جائے گا اور جب آپ پلٹ کے دیکھو آپ لوگ آپ اپنا خوب کا حساب کتاب دیکھو یہی لوگ سے باج کروئے کیا کیا سپنے دکھائے تھے ہمیں اور آپ کو ہمیں آپ کو سپنہ دکھایا کہ اگر بھارتی زندہ بارڈی بھی سرکار بن جائے گی تو آپ کی تیدہ بار کا لعب منافع دھگنا ہو جائے گا کھیتوں میں گلنہ کھڑا ہے سرکو کی فصل آنے والی ہے بہت سارے ایسے پریبار ہوں گے جنٹ زمین ہی نہیں ہیں دوسروں کی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے یہاں جتنے کسان ہیں اگر کھیتی کرنے والے بتاؤ دھان کو کتنے روپے میں آپ کو بجار میں بشنا پڑ گیا کیا دھان کی جو لاغت سرکار نے کہا تھا ملے گی جو انگریزی نے کہتے ہیں ایم ایس کی کیا اٹھارے سار روپے سے زیادہ کنٹل کسی کو پیسہ ملا کسی کو ملاو بتاؤ جتنے کسان پر کھنے ہیں اگر کسان کو نہیں ملا تو ہمارے مزوری کرنے والوں کو بھی کوئی مزوری خاص نہیں نہیں پورا کا پورا چکر خراب کر دیا گنہ ابھی بھی چھینی ملکہ بکھایا ہے اور یہاں موجوان ہیں پہلے بتاؤ ہی نہیں اور جو سرکار ہے وہ ایسی نورستہ کر رہی ہے کہ بڑی بڑی انیورسٹی کولیج میں اپنے لوگ کو بیٹھا رہے ہیں اور اپنے لوگ کو بیٹھانے کے بعد یہ پیڑی نہیں پڑھ پائی تو اگلی پیڑی بھی نہ پڑھ پائے یہ ایسا راستہ نکال نہیں یہ لوگ کہ اگر یہ پیڑی نہیں پڑھی تو اگلی پیڑی بھی نہ پڑھ پائے یہ سرکاریں کر رہی ہیں جبکہ سرکار کی ذمہتاری یہ ہے کہ ہمیں آپ سب کو پڑھائے نکھائیں کام روجگاہ نوپل سے جوڑیں اب تو ایسا سمیں آگیا کسی کو نوپلی بھی نہیں کسی کو نوپلی بھی نہیں ہو تو بتاؤ نوپلی نہیں روزگاہ نہیں کام نہیں اور پرویڈ میں کتنا ہم اور آپ لوگ تکلیب و پریشانی میں رہے یہ جو بیماری آئے جس کی وجہ سے ہم نے آپ نے اپنا موں اور نات بند کر لیا کبھی کسی نے سوچا رہے کہ ایسی بیماری آئے گی کہ ہمیں آپ کو سب کو اگر نکلنا ہوگا تو اپنی نات اور اپنا موں بند کر کے جانا پڑے گا چلو یہ تو بیماری سے بند ہو گیا لیکن پتانی اس سرکار کے کان اور ہاتھ کس نے بند کر دیئے جن کو دریوی نہیں دکھائی دی رہی ویروزگانی میں دکھائی دی رہی تکلیب و پریشانی میں دکھائی دی رہی کس نے بند کر دیا کس نے بند کر دیا اور یہ جو منافع کا کھیل ہے ہم اور آپ گری میں گھنی نہیں سکتے ہم آپ کے لیے ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ بہت بڑی چیز ہے ہمارا کسان بھول جاتا اس کے ایک آن میں پانچ کر روپیہ آ گیا وہ اپنی مہیا ڈیزل کھار بیچ سب بھول گیا کہ کتنا مہنوں سے سکتے ہیں پانچ ہزار روپیہ ایک آن میں آ گیا وہ اپنے پریبار کی پہائے بھول گیا جو تکلیب پریشانی علاج میں آئی وہ سب بھول گیا پانچ ہزار روپیہ سے اور ہماری ماتاوں بہنوں کے لیے ہم نے شروع کرنا چاہتے ہیں بے بھی رہتے ہماری سماجبادیوں کی نکل کر لی انہوں نے پانچ سو روپیہ ہم نے مہنوں ماتاوں بہنوں کو دیتے تھے وہی ایک کسان کو آپ دے رہے پانچ سو روپیہ اور ہم کسان بھائیوں سے کہہ رہے ہیں جن کی ایک آن میں پانچ سو روپیہ آ رہا ہے مہینے کے آپ حساب کتاب لگا لینا ڈیزل پیٹرول خات کا سامان یا جو مہنگاری بڑھی ہے ایک طرف اور ان کا پانچ سو روپیہ دوسری طرف آپ ابھی بھی گھاتے میں جی رہے ہیں گھاتے کا جیون ہے اور دنیا کہاں پہنچ گئی دنیا کہاں چلی گئی ابھی بھی ہم لوگ اپنی جو پریشانی اور اُلٹا راستہ نہیں نکالتا نہ دھر ہے ہمارے پاس پک کا گھر نہیں ابھی سردی بڑھ جائے گی کپڑے نہیں بیمار ہو گئے تو دوائی نہیں علاج نہیں اگر جیسے پیسے پہائی بھی کر لی تو نوکنی روزگاہ نہیں ننہ نے کتنی چیزوں سے ہم نے بھر گئے اور بھر گئے گریبی سے اور سکشن ہونے سے اس لئے ہم بہت سکشیز کا راستہ نہیں نکالتا ہم بڑھائی دیتے ہیں سنجا چوان جی ہم سے جڑے ہماری پارٹی سے لگا کر جن کر کے یہ کام کرنے ہیں میں نے کہاں کارکم موہ میں بھی دیکھ سکتا تھا احتیاسک کارکم کیا وانہ سی میں احتیاسک چوان سماج کا کارکم تھا اور میں نے دیکھ کر کے انہیں لوگ سبا کا چنال لڑا دیا آپ جانتے ہوگی لوگ سبا کا چنال لڑی تھی کتنے لوگ جانتے ہیں کہ لوگ سبا کے چنال لڑی تھی کسی نے ٹکٹ نہیں دی ہم نے ٹکٹ نہیں دی اور اگر بھارتی زندہ پارٹی کے لوگوں نے دیمانی مسئلوں کی تو آپ کے چان سماج کیا یہی لوگ سبا میں بیٹھ کر کے آپ کی آواز اٹھانا ہوتا اور کیسے ہرایا سوچو آپ ہزار روپے لے کر کے پہنچ گئے بیجیٹی کے لوگ اور کوٹ ڈالنے والی سیاہی بھی لیا ہے اور پہلی راب میں آپ کے سیاہی لگا دی کری گئے گریب کا ہزار روپے لیا ہے سیاہی لگا دی ہوں لی پر اور وہ شام والی جو دوات تھی وہ بھی بہت بطیر کے آن کیونکہ ہم کہتے ہیں چینل والے اتنے کھڑے ہیں پتہ نہیں کسے گروپ میں کیا دکھا دیں کیونکہ پچھلے چنالوں میں میں بھی یہی کہا تھا پچھلے ہم جادرک لوگ بنیے آپ کے یہ ہی انہی کارونوں سے ہار جائے چنا یہ جیتا ہوا چنا مرا لیا ان کو اس لئے آپ ایک جھوٹ ہوئیے اور اپنی طاقت کو پچھانیے اب رازہ مہراجہ نہیں ہے بوٹ کا ادھگار ہے آپ پر ہم پر اس لئے دہاں سوٹ سمجھ کر کے بوٹ آ لیے بوٹ کے ادھگار کو پہچانیے سنبھین سے جڑیے اور جو لوگ لڑائی درنا ہے آپ کی جو آپ کے سممان کی لڑائی درنا ہے جو آپ کو آگے پڑھنا چاہتے ہیں پرائی در چھت میں آج اور روزگاہ در چھت میں ان کے ساتھ پڑے ہوئی ہے کیونکہ پرورتن بھوٹ سے یعن ہے اور کسی چیز سے پرورتن بھی یعن ہے اس لئے ہم اپنے چوہان سماجیوں کو بہتھائی دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ سمرات پر فیرات چوہان جی کو یاد کر رہے ہو ان کی ویرتا کی داخلیں پڑھیے کیسی تھی وہ بھی راجاؤں میں تھے مقابلہ کرنا پڑا ہوگا وہ پیچھے نہیں ہٹے اس لئے آج تو انہیں اس سکول پر سمام مل لائے میں نے سنجھ چوہان جی اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ سماج والی سرکار بنے گی ابھی تو پرچی راج چوہان جی کا چھوٹا دھوڑا ہے پرچی راج چوہان جی چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں ان کا دھنوستیر بھی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے سماج والی سرکار بنے گی انہیں دھوڑا بھی بڑھ جائے گا پرسی راج چوہان بھی اور انہیں دھوڑا بھی بڑھ جائے گا آپ کو اتنی دور دنی لگانا پڑے گا اتنی دور دنی لگانا پڑے گا ایک تو اتھیاں دھنی دنی میں ہے وہ آپ بورٹ پہچانیے بورٹ کی طاقت جانیے تو دلی تک پہنچ ہوگے اور کنوستیر بھی بڑھ جہاں جڑا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک کنوست میں ان کی پرتما لگنی چاہیے اور ایک جہاں سنجا چوہان جی کہہ دیں گے وہ گھوڑے سے بیٹھ کر کے سیر ہاتھ میں اور پرسیرات چوہان دکھائی دیں گے آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں اور سب سے اچھی جگہ دکھائی دیں گے اگر ہمیں چنمیت کر کر کے جو دیش کا اور پردیش کی سب سے اچھی سڑک بنی ہے آزمگر اور مہو میں کہا تھا میں نے اگر آزمگر اور مہو میں بھی وہ ایک سڑک کے کنارے بھی ہمیں اعتحاد سے ہی یادگار اس تھان بنانا پڑے گا تو سمران پرکی راک چوہان جی کہاں وہاں پر اس تھان بنے گا جن دن ہمارے گریب یہ کسان مہائی گریب ماتہ بہنیں جاگرب ہو جائیں گے اسی دن سے بدلہ وانا سن ہو جائے گا اور نفرتی دارمی کی کم ہو جائے گا یہ بھانٹی جنڈا پارٹی یہ لوگ نفرت بھی دارمی کی کم ہے کبھی جاتیوں میں لڑاتے ہیں کبھی دھرم میں لڑائی کرتے ہیں ہر چیز میں دھیلوان دکھائی دیکھتا ہے جات کے ادھار پر فیصلہ لیتے ہیں بدنام دوسروں کو کرتے ہیں اور کچھ جات کے ادھار پر فیصلہ لیتے ہیں ہماری ماتوں بہنوں کو پانس سو روپے ملتا ہے سمالہ دی تنشن آنے والے سمیدے سرکار بنے گی تو پانس سو سے کام نہیں چلے گا ہمیں ہزار روپے یا دو ہزار روپے کی دینا پاس ابھی گنتی نہیں ہے کسی کی ابھی تو گنتی نہیں ہے کسی کی جس سمال میں چلے جاؤ وہ سمال کیا تھا ہم سب سے زیادہ ہیں اور اگر سمالبادی سرکار کی تو بتاؤ یہی تو پچار ہو کرتا ہے بیس صاحب یادہ لوگ لے گئے بیجے پیگے لوگ پچار کرتے تھے زیادہ پھائی لوگ لے گئے آپ نساز سمال میں جائیے تو کہیں گے وہ آوازی میں زیادہ ہے لیکن ہمیں ہلے گا آپ اکھرمی سمال میں thou تو کہیں گے ہم آبادی میں جاتا ہے ہمارے 36 سمال میں کہیں گے ہم آبادی میں جاتا ہے یہ سنیتہ پیٹھے ہیں یہ کہیں ہم آبادی میں جاتا ہے یہ رہی لیکن سمالvir سمال وگا ہم آبادی میں جاتا ہے کیونکہ ہمارے سمالی یہ سبboards ہمارا دیشی ایک سیweit ہے ہم آپ کے بیچ میں نفرت اور ایک دیشے کے بیچ میں خائی تب ختم ہوگی جب ہماری آپ کی اس تب کی گنتی ہو جائے گا ہماری یاد اس تب کی گنتی ہو اور گنتی کر کر کے آبادی کے حساب سے حق اور سمان میں جائے گا تب جا کر سماج میں ہماری دوریاں کم ہوئے گا ابھی تو کم آبادی والے زیادہ لے رہے ہیں اور زیادہ آبادی والے ایسے جریب دکھائی دیکھیں تو آزادی کے اتنے دنوں بات بھی اگر یہ پریبتن نہیں آیا ہے تو وہ اس میں نہیں آیا کہ ہمارے درین لوگ جاگرو کرنے ہیں اور جاگرو کرنے کا کام اگر سجد چوہان جی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کر رہے ہیں تو میں ان کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں بہت بہت سارے کرتا ہوں کہ ایسا جاگرو کا بلائے جس پہ یہ لوگ اپنے بھوٹ کا دکھائے کر سمجھیں اسے ایک بار پھر سمراج پسویزا چوہان جی کی یاد میں جو آپ نے کارکن کیا ہے ان کی استطبعہ کا جو ہم سے انام گیا اس کے لیے میں بہت 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 دیتا ہوں آوال پر کرتا ہوں